خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہیٹ سی این ہائیدراباس سنٹرل یوز ہر تازہ وہ اہم خبروں کے لیے ہیٹ سی این ہائیدراباس سنٹرل یوز کو یوٹیوب پر ضرور سبسکر ریشٹرٹ سوسیٹی ہے جس کا خیام انیس سو تریسی میں عمل میں آیا تھا اس کا خیام تقریباً دو سو سے زیادہ ڈاکٹر نے ملکے اس کا خیام عمل میں لائے تھا تاکہ جو ہے تعلیم اور صحت کے اوپر زیادہ زیادہ توجہ دی جائے اس سلسلے میں جی سی سی کا جو ہے شروع کیا گیا جی سی سی سے کروڑ روپے کے آمدنی ہوئی اور اس میں جو ہے اس کے بعد بہت سے زمینات خریدے گئے بہت سے انیسٹیوٹ کا خیام ہم نے لائے اور یہ بڑے ہی اچھے انداز میں چل رہا تھا میں سمجھتا ہوں کہ چالیس پہتیس سال تک جو میسکو کا کاروبار اور میسکو کے جو بھی ایکٹیوٹیز سے بڑے ہی اچھے انداز میں چلے مسلم منورٹیز کے لیے زیادہ زیادہ اس میں فیدہ پہنچایا گیا جائے تعلیم کا معاملہ ہو چاہے صحیح کا معاملہ ہو مگر یہ پچھلے چار پانچ سال سال سے دوسری طور پر ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ اب ان کی میاد بھی ختم ہو گئی ہے پانچ سال کے ان کے میاد تھی میاد ختم ہو چکی ہے ڈیسمبر دیسمنبر اے ان کی میاد ختم کرو رہی ہے تو اب یہ میاد ختم ہونے سے یہ جو گرپ خسم کے لوگ جو اس آہ میسکو میں آہ گھنس چکے ہیں جس طرح میں سےًا انسان پہنچانے کو چشک کر رہے ہیں ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ اب تک جو لوٹ خصوڑ رہی وہ تو چل رہی رہی ہے مگر اب ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر یہ پانچ سال کے بعد بھی اگر استعداد انہی کے ہاتھ میں رہے گا تو اور زیادہ جو ہے میسکو کو نخصان ہوگا اور زیادہ سے زیادہ پیسوں کا مصور پروپیشن ہوتے ہوئے اپنا فائدہ کے لیے لوگ کام کریں گے تو میں سب سے پہلی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ میسکو کے نام پر بڑے بڑے انسٹوٹ خائم کیے گئے مگر وہاں کوئی فیکلٹی نہیں سب جھوٹ کا پلندہ ہے صرف حکومت کو جو ہے بے خوب بناتے ہوئے عوام کو بے خوب بناتے ہوئے ان سے جو ہے اجازت نامیں حاصل کر چکے ہیں جو فیک ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار عثمانی انیورسٹی بھی ہے منورٹی ویلفر ڈیپارٹمنٹ بھی ہے اور آپ کے جتنے بھی اس دیپارٹمنٹ ان سے ان سے متعلقہ دیپارٹمنٹ ہیں یہ سب لوگ سے ذمہ دار ہیں میں خاص طور سے یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ محمد علی صاحب جو اب اس وقت جو ہے ایک ایسا چہرہ ہے محمد علی صاحب کا ہمارے چندر شکر راہ صاحب کی حکومت میں محمد علی صاحب ایک اچھے ہودے پہ ہودے پہ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ محمد علی صاحب کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو میسکو اس بڑے اچھے انداز میں کام کر رہا تھا پینٹیس سال پہلے آج پانچ سال سے جو میسکو کا حال ہو چکا ہے میں محمد علی صاحب سے اور خصوصی طور پہ کپولا ایشور سے احمد ندیم سے اور تمام گیا ہے اس طریقے سے جو اس کو جو ہے ستیناس کر دیا گیا ہے کہ کسی خصوصی کی ایکٹیوٹیز وہاں صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی ہے اور سب سے اہم بات میں جو عوام کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میسکو جب تک پینتیس سال پیچھے جو انہوں نے بڑے ہی خوش اور سب لیر سے اس آرگنائشن کو چلایا اور زیادہ زیادہ فائدہ آہ میناڈریس کو اس کا ہوا مگر بعد میں اب حال یہ ہے کہ میسکو کا دو گروپ ہو گئے ہیں اور دو گروپ آپس میں لڑتے ہوئے جو ہے اس جب دو گروپ بن چکے ہیں تو اب حال یہ ہے کہ ایک گروپ دوسرے گروپ پہ ازدان تراشی کر رہا ہے ایک گروپ اپنے مقصد کے تح اپنے آفیس پہ رہا ڈیکلئر کر رہا ہے دوسرا گروپ اپنے اس پہ آفیس پہ جو ہے ڈیکلئر کر رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نا خابل خبر اور نا خابل یقین ہے کیونکہ ایک گروپ جو کوٹ میں جاتا ہے پھر دوسرا گروپ کوٹ میں جاتا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ورکنگ آئینویل جنرل بارڈی میٹنگ جو جنوری اور فیوریل میں ہونی چاہیے تھی آج تک وہ جو ہے جنرل بارڈی میٹنگ کا انخواد عمل میں لائے یہ انخواد عمل میں نہیں لانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو دو گروپ آپس میں لڑ جگڑ رہے ہیں یہ اپنے اپنے فائدے کے لیے جو ایکٹیویٹی سے غیر خانونی طور پر جس طریقے سے پیسوں کا مساپروپریشن ہو رہا ہے جس طریقے سے جو ہے حساب کتاب میں جو ہے غبن ہو رہا ہے ان سب چیزوں کو چھپانے کے لیے کیونکہ میں ایک سماجی دہتکار ہوں میرا مقصد جو ہے کسی کو کریٹیس کا کسی کریٹیس کرنا یا کسی کے جو غلطیاں نکالنا نہیں ہے مگر یہاں جس مقصد کے تحت میسکو کا خیام عمل میں آیا تھا اس کے جو ان کا جو بائیلاس ہے وہ بائیلاس سے ہٹ کے یہ لوگ کام کر رہے ہیں بائیلاس کے اوپر کسی خزم کی کوئی جو ہے بائیلاس کو استعمال کرتے ہیں یہ لوگ اس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بائیلاس کے حساب سے اگر کام کیا جائے گا بائیلاس کو جو سامنے رکھتے ہوئے اگر انڈیوشٹوٹ کو چلا جائے گا تو جس سے پائنٹیس سال پہلے جس طریقے سے میسکو کو ایک بڑا نام لے کے آگے بڑا تھا مینارڈیس کے خدمت کے لئے جو آگے بڑا تھا یقین ان اس کے فائدہ ہوگا میں یہ چاہتا ہوں کہ محمد علی صاحب خصوصی طور پر اس پر دلچسپی لیتے ہوئے سبھی تائندرہ ریڈی ہو یا پھر ہائیر ایڈیوکیشن کے جو ڈائریکٹر ہیں یا کپولا ایشور ہیں اب اسمانیہ یونیوریسٹوٹی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب آپ انسفیکشن کے لئے آتے ہیں تو جب ان جو اس کے لئے انسفیکشن کے لئے آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جتنے کالیجز انہوں نے بتائے ہیں جو فیک ہیں ایک ہی ایک ہی جو ہے پریمیسس میں ہائی سکول بھی چل رہا ہے جونیور کالیج بھی چل رہا ہے کالیج بھی چل رہا ہے فارمیسی کالیج بھی چل رہا ہے یا کوئی فیکلٹی کام نہیں کر رہی ہے میں خصوصی طور پر یہ بات محمد علی صاحب جو ہمارے ہوم مینسٹر ہیں اور میناریٹی کا جو ہے آپ کے اوپر بہت زیادہ بھروسہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ محمد علی صاحب کو اب آگے آتے ہوئے اس بات کا جو ہے آپ کو فیصلہ کرنا ہے اس بات کا انصاف کرنا ہے آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ واقعے مسکو میں جو دھندالیاں چل رہے ہیں جس طریقے سے مسکو کو جو ہے نام کو خراب کیا جا رہا ہے جس طریقے سے جتنے بھی آپ جو کام کرنے والے کرپٹ ہیں اور زیادہ سے زیادہ جو اپنے فائدے کی لیے جو مسکو کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ رشوت خوری عام ہو چکی ہے جی سی سی جو کروڑا روپیا جو ہے حاصل کر کے بڑے پہمانے پر مسکو کو چلایا گیا تھا وہ نام کو بل بل بلکل بدنام کرتے ہوئے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ زیادہ اب جو مینجمنٹ ہے جو بھی لوگ ہیں میں کسی کا نام لینا اس وقت سے مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ وہ بات غلط بھی ہوگی کیونکہ یہاں دو گروپ آپس میں لڑنے ہیں اس میں دونوں گروپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں جس طریقے سے کریکچن ہو رہا ہے کروڑا روپیا کا غبن ہو رہا ہے ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے میں علی جناب محمود علی صاحب سے اس بات کا میں پرزور مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ میں ایک سماجی جائدکار ہوں میرا مطلب عوان کی فلا بہبود ہے مسلمانوں کی فلا بہبود ہے یہ جو خائم کیا گیا تھا اس کا مقصد مائنہ ریٹ اس کو زیادہ زیادہ مسلمانوں کو زیادہ زیادہ اس کا فیدہ ہونا تھا مگر اس پر کسی قسم کا جس طریقے سے آپ جو سے ان کو جو پرمیشن دی کس طریقے سے جو ہے ہائی ریسٹریشنل ڈائریکٹر نے ان کو جو ہے کالیج جو خائم کرنے کا جو ہے پرمیشن دیا اور کسی قسم کوئی فیکلٹی نہیں ہے وہاں پر کوئی کوئی اچھے جو ہے فیکلٹی والے آکے جو ہے تعلیم دینے والے نہیں ہیں صرف جو ہے جھوٹ کا پلندہ بناتے ہوئے نام دیتے ہوئے پیسہ حصول کیا جا رہا ہے تو میں خاص طور سے اس بات کا میں مطالبہ کرنا چاہوں گا حکومت سے اور محمد علی صاحب سے محمد علی صاحب ایک مسلم منیسٹر ہونے کے ناتے ان کی اپنی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے آتے ہوئے آتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائیں کہ جس طریقے سے میسکو میں دھندالیاں چل رہے ہیں جس کروی سے غیر خانونی طور پر جو کاربار وہاں پر ہو رہا ہے کس طریقے سے جو سارٹیفیکٹ ایشیو کے جا رہے ہیں کس طریقے سے تعلیم ہو رہی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر صحیح طریقے سے کرے انکواری ہوگی تو کتنے اسٹوڈنٹ ہیں کتنے ان سے فیس حصول کی جاری ہے کتنے اسٹوڈنٹ کو صحیح طریقے سے تعلیم دی جاری ہے اور کتنے جو ہے فیکلٹی صحیح طریقے فیکلٹی کو ہونا بہت ضروری ہے اتنے بڑے بڑے کالیج جنرلز کے بعد جو دی فیک فیکلٹی کو رکھتے ہوئے جس طریقے سے ہم میسکو میں کام چلا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آہ تاریخ کا بڑا علمیہ ہے کہ ایک آہ مینورٹی انیسٹریشن جو مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے خائم کیا گیا تھا اس کے جو کردار کو داخدار بنانے کے لیے جو دو جو جو گروب جو بیٹے ہوئے ہیں ان دو گروپ پہ جو ہے فوری طور پہ پابندے لگنا چاہیے اس کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو جو ہے عرمیسٹریٹر عرمیسٹریٹر کا جو ہے آپ اپائند کرتے ہوئے روز بروں جو وہاں کی جو کارکر دے گئے جس طریقے سے وہاں کا کام تắt چل رہا ہے کیا واقعی صحیح طریقے سے وہاں کا کام کا چل رہا ہے کعا صحیح طریقے سے مہاں کا جو ہے آہ مینجمنٹ کام کر رہا ہے اور اس کے علاوہ وہ ایڈوکیٹ کو ایڈوکیٹ کا نام بندنام ہو رہا ہے اور میں اس کو بلکل بن ہونے کے خریب ہو گیا ہے تو میں خاص طور سے مسٹر چندر شکر رہا ہوں مسٹر محمود علی اور جتنے بھی مطالق خواہد اداریں چاہے عثمانی انیورسٹی ہو یا چاہے ہائر جوزیس کرنے کے ڈیریکٹر ہو یا پرینسپال سیکریٹری ہو ان سب سے میرا مطالبہ ہے کہ انٹی کریکشن بریو سے اس کی انکواری کروائی جائے اگر انٹی کریکشن بریو سے اگر انکواری کرائی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام فیٹس آپ کے نظروں کے سامنے ہوں گے اور جو لوگ الیگلی ایکٹیوٹیز میں ہیں وہ لوگ آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ کو ان کے خلاف ایکشن لینے میں سخت جو ہے آپ کو ضرورت پڑی گی اور ایک خاص بات کہنا چاہوں گا کہ یہ میسکو کے ذریعے سے نئی دلی کلکتہ اور دوسرے بڑے بڑے مقامات پر جو انسٹیوٹ جو میڈیکل لیب سوگرہ جو منسٹیوٹ خائم کیے گئے تھے اب وہ بند ہو چکے ہیں مگر اس کے باوجود بھی اس انسٹیوٹ کے خلاف ایڈی بھی اس میں انوال ہو چکی تھی مگر حیرتیز بات کی ہے کہ جب ایڈی انوال ہو چکی تھی اس کے باوجود بھی یہ کیس کو اوپر کیوں نے اٹھائے گیا میں خصوصی طور پر محمد علی صاحب گروہ میں بھی ہم نے آلرڈی جو ہے اس کی شکایت کر چکے ہیں آلرڈی ہم اس کی شکایت کر چکے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ اے سی بی سے اگر اس کی انکوائی کرائی جائے گی سی بی سی ای ڈی سے بھی اگر انکوائی کرانا بے ضروری کیونکہ جس طریقے سے یہاں پر دھندہ لیاں چل رہے ہیں کروڑا روپے کا جو نقصان ہو رہا ہے اور جس طریقے سے فیک انسٹیوٹ خائم کر کے آپ مجھے حیرت اس بات کیے کہ آپ دیکھئے وہاں پر فارمیسی کالیج بھی ہے ڈی فارمیسی بھی ہے اور دوسرے کالیجز بھی ہے اگر صحیح طریق سے اگر اس کی انکوائی ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک ڈی فارمیسی کا بورڈ وہاں پر لگا ہوا اس سیٹ کو کوئی بھی نہیں ہے اور ایک ہی پرمیسیس میں تمام خسم کے کالیجز چل رہے ہیں یہ بڑی حیرانی اور فیکس تمام جو ہے خائق آپ کے سامنے آئیں گے اور اس میں جو بھی لوگ انوال ہیں جس طریقے سے میسکو کو تباہ کرنے ہی شویش کر رہے ہیں جس طریقے سے جو ہے رشوت کا بازار گرم کرے ہوئے ہیں جس طریقے سے فیس حصول کرتے ہوئے کروڑا روپیہ کا جو ہے غبن کر رہے ہیں اس کے اوپر یقینا یہ بات سامنے آئے گی اور جو بھی اس میں انوال ہوگا چاہے کتنے سے کتنا بڑا آدمی ہو یہاں پر محمد علی صاحب کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اب آپ کو یہ ذمہ داری آپ اپنے اوپر لینا ضروری ہے کہ میسکو کے میسکو میں جس طریقے سے دھندالیاں چل رہی ہیں حقائق کو جاننے کے لیے آپ خود ریجب کیجئے آپ خود جائیے یا پھر کسی انکواری آفیسر کو جو اپائنڈ کرتے ہیں فوری طور پر اگر آپ صحیح طریقے سے انکواری کرائیں گے تو آپ کو تمام حقائق سامنے آئیں گے کیونکہ ایک آپ مسلمانوں کے حمدر جانے مانے جاتے ہیں اور بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی cabinet میں ایک مسلمان نمائندہ جو ہمارا کام کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ مسٹر محمود علی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے بڑھتے ہوئے فوری طور پر انکواری کراتے ہوئے آپ ایڈمیسٹریٹر کا اپرنڈ کیجئے اور ایک لائر کو اپرنڈ کرتے ہوئے جتنے بھی جو وہاں پر ممبر سے ان تمام کی جو ہے لسٹ علاہ دلالہ کرتے ہوئے اس کو جو ہے آپ اگر صحیح طریقے سے اگر اس کے انکواری اگر ہوگی تو آنے والے دنوں میں فوری طور پر اگر آپ کو میسکو کا چلانا ہے مسلمانوں کے فلا بھرد کے لئے جو ایزارہ خان کیا گیا ہے تو فوری طور پر الیکشن کرتے ہوئے ایک اچھے جو ہے نئی بڑی کو اگر اپرنڈ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بھی مقصد پورا ہوگا اور مسلمانوں کو جو مقصد ہے جس جس مقصد کے لئے یہ کام کیا گیا ہے اس میں لئے کام جو ہے ضروری ہو یہ وقت کی سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ انکواری آپ کو بٹھانا بہت ضروری ہے اگر جب تک اب انکواری نہیں ہوگی جب تک ان کے جو ہے فیک جو کام کا جو چل رہا ہے اس وقت مسکو میں اس کو اگر باہر لانا ہے عوام کے سامنے اگر پیش کرنا ہے تو محمد علی صاحب اب آپ کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک آپ سچ جو ممبرز وہاں پر جتنے ممبرز ہیں ان کی تمام لس تیار کرتے ہوئے صحیح طریقے سے اگر وہاں پر کاروبار اگر صحیح طریقے سے مسکو کا چلانا ہے واقعہ میناریٹس کے جس مقصد کہتا ہے جی اس انڈسٹریٹ کو خائم کیا گیا ہے چلانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر ایڈوکیٹ جنرل ایڈوکیٹ اور آپ کے جو ایڈمیسٹریٹر رہتے ہوئے اس بات کی وہ لوگ کوشش کریں گے کہ فوری طور پر جتنے ممبرز ہیں ان کی ممبرز کی لس تیار کرتے ہوئے اگر صحیح طریقے سے وہاں پر نئے الیکشن اگر کرائے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسکو کی ساگ بھی بچے گی اور مسکو جس مقصد کے لیے خائم کیا گیا تھا وہ مسکو کا خیام کرنا کا مقصد بھی ہے اس کے لیے سب سے پہلے امیراللہ صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ جونئر کالیج اور گرلز کے لیے خائم کرنے کے لیے دو اکر سے زیادہ زمین الارڈ کی تھی مسکو مسکو جب شروع مسکو کا جو آرمائی سے جو شروع کیا گیا تھا ہیلتھ اور ایجوکیشن کے لیے تو ہمیراللہ صاحب نے کم سے کم دو اکر زمین جو ہے اس مقصد کے لیے الارڈ کی تھی اس کے بعد سے جو ہے بڑی اچھی انداز میں کام کر رہا تھا مگر بعد میں جو کرپ خسم کے لوگ جو مسکو میں آ کے جو ہے نئے نئے طریقے سے کاروار کرتے ہوئے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اسٹورنٹ کو لوٹ رہے ہیں عاموں کو دھوکہ دے رہے ہیں تو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے میں محمد علی صاحب سے چیف منسٹر تلنگانہ مشٹر چندر شکر رہا ہوں اور آپ کے عثمانی انوریوریٹی کے جتے بھی متعلق آئیت ادار ہیں اب یہ ان کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ فوری طور پر ایک انکواری کمیشن بٹھاتے ہوئے اس بات کا آپ ثبوت دیں گے کہ صحیح طریقے سے جو ہے میسکو کو اگر چلانا ہے تو ایک انکواری کمیشن خائم کرتے ہوئے صحیح طریقے سے اگر انکواری ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام فیٹس تمام جو ہے جس طریقے سے یہ دو گروپ آپس میں لڑتے ہوئے میسکو کی ساتھ برباد کرتے ہیں میسکو کو جو ہے چلانے میں جس طریقے سے کوتا ہی پرت رہے ہیں یقینا اگر صحیح طریقے سے انکواری ہوگی ایسی بی سے سی بی سی ای ایسی ای اہم خبروں سے با خبر این اے ہیچ سی این ہائیڈر بار سینٹرل نیوز کو یوٹیو پر سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن دوانا نہ بھولے تاکہ ہر خبر آپ تک پہنچے